ادھر بڑی خبر غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں جھٹی اسرائیل کی سینہ سے جڑی ہوئی آئی اسرائیل کی سینہ پر غازہ میں فلسطین کے سو لوگوں کے کپڑے اتروا کر پریڈ کروانے کا عروب لگا اس سے جڑی کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد باملے نے طول پکڑ لیا The New Arab نام کی ایک ویب سائٹ کے مطابق جن سو لوگوں کی پریڈ کروائے گئی ان میں اس کا ایک پترکار اور ان کا پریوار بھی شامل تھا جبکہ اسرائیل کے میڈیا کا کہنا ہے کہ تصویروں میں دکھنے والے لوگوں کا حماس سے کنیکشن ہے اور ان لوگوں میں کچھ لوگ پہلے حماس کے لڑاکے تھے اور کچھ موجودہ سمیہ میں حماس سے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اس ساری بحث کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے ان تصویروں پر کوئی آپچارک بیان نہیں دیا لیکن غازہ میں ہوئی اس پریڈ کی تصویریں جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں بوال مچ گیا کیونکہ اسرائیل پر فلسطین کے عام لوگوں سے بربرتہ کرنے کا آروپ لگا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے غازہ میں سو لوگوں کی کپڑے اتروا کر یہ پریڈ کروائی اور جیسے ہی اس معاملے سے جڑی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں بوال مچ گیا کیونکہ ان تصویروں میں ایک لائن سے لوگ بینا کپڑوں کے بیٹھے نظر آئے ان لوگوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے دکھ رہے تھے ان لوگوں کے آس پاس کئی سینک بھی گھومتے نظر آئے سوشل میڈیا پر وائرل یہ تصویریں غازہ کی ہیں دعویٰ کیا گیا کہ سڑک پر بینا کپڑوں کے بیبس حالت میں بیٹھے یہ لوگ فلسطین کے ہیں اور ان کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکی سو ہے جس کے بعد ان لوگوں کی ایسی شرمناک پریڈ کروائی گئی کی تہلکہ مچ گیا آروب لگا کہ فلسطین کے ان لوگوں کی پریڈ غازہ میں گھسی اسرائیل کی سینکوں نے کروائی اور ان لوگوں کو ٹورچر کیا گیا اسرائیل پر یہ آروب فلسطین نے لگایا اور ثبوت کے طور پر یہ تصویریں شیئر کر دیں انہیں دیکھ کر اسرائیل کے خلاف فلسطین میں غصہ بڑھ گیا کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ تصویروں میں دکھنے والے لوگ فلسطین کے عام لوگ اور اسرائیل کی سینہ نے ان کے ساتھ حیوانیت کی کیونکہ جو ویڈیو سامنے آیا اس میں پہلے تو بہت سارے لوگ بینہ کپڑوں کے زمین پر بیٹھے دکھے اور جیسے ہی کیامرا گھوما لوگ اسی حالت میں لائن سے ٹرک پر چڑھتے دکھائی دی ایک دوسری تصویر دیکھ کر تو کلیجہ ہی پسیج گیا کیونکہ اس میں بینہ کپڑوں کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے دکھے ایک لائن سے بیٹھے ان لوگوں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور آس پاس سینک کھڑے تھے اس کے بعد ان سبھی لوگوں کو ٹرک پر بٹھا کر لے جائے گیا یہ دعویٰ فلسطین کے میڈیا نے کیا حالکہ اس بارے میں اسرائیل کی سینہ نے کوئی عبچارک بیان نہیں دیا اور سارے دعوے فلسطین کے میڈیا نہیں کیے اور اس ویڈیو کو اسرائیل کی سینہ کی حیوانیت کا ثبوت بتانے لگا فلسطین نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو کا ہر فریم گازہ میں لوگوں کی دردرشہ دکھاتا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں کے سو لوگوں کو کیول بینا کپڑوں کے سڑک پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ اسی حالت میں انہیں ریت پر لے گئے جس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو پتا نہیں ویڈیو میں دکھا کہ ان لوگوں کو ٹرک میں بھیڑ بکریوں کی طرح بٹھا کر لے جائے گئے پہلے ایک ٹرک گزر اس کے پیچھے سینکوں سے بھری ایک گاڑی گئی اور پھر دوسرا ٹرک گیا اس ٹرک میں بھی لوگ بینا کپڑوں کے دکھیں اس کے بعد ایک تصویر آئی اور اس تصویر میں بری حالت میں لوگ گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھے دکھیں اور ان کے آس پاس سینک کھڑے نظر آئے اور انہی تصویروں کے آدھار پر اسرائیل کی سینہ پر عام لوگوں سے جانوروں جیسا سلوک کرنے کا آروپ لگا لیکن اسرائیل کی میڈیا نے ترک دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ برطا ہوا ان کا کنیکشن ہماس سے تھا اور گازہ کی سڑکوں پر بینا کپڑوں کے بیٹھے یہ لوگ فلسطین کے عام لوگ نہیں ہیں حالانکہ اس بارے میں اسرائیل کی سینہ نے کوئی بیان نہیں دیا لیکن وہاں کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں دکھنے والے لوگ یا تو پہلے ہماس سے جڑے تھے یا اب ہماس کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی سینہ گرفتاری سے پہلے پوری جانچ پرتال کرتی ہے اور اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے بھی کہا تھا کہ وہ گازہ میں گھوم گھوم کر ہماس کے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ گازہ کے لوگوں کو پہلے گرفتار کرتے ہیں پھر ان سے پوچھتاچ کرتے ہیں اور جب تک یہ پکا نہیں ہو جاتا کہ ان کا ہماس سے کنیکشن ہے ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا جاتا اسرائیل کے میڈیا نے انھی باتوں کو آدھار بنا کر دعویٰ کیا کہ گازہ میں بنا کپڑوں کے جن لوگوں کی پریڈ کروائی گئی وہ ہماس سے جڑے تھے لیکن ہماس نے ان دعویوں کو نکار دیا اور بیان دیا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ سبھی نردوش عام ناغرک تھے اور اسرائیل کی سینہ نے ان لوگوں کی اتری گازہ سے ساموہی گرفتاری کی اور ٹرک میں بھر کر لے جائے گئے ان سبھی سو لوگوں کو اتری گازہ کے ہی ایک حصے میں رکھا گیا یعنی ہماس نے یہ دعویٰ کر کے اسرائیل کو نیچہ دکھانے کا پورا انتظام کر ڈالا کیونکہ ایک طرف اسرائیل کی سینہ نے ساموہی گرفتاری سے جڑی ان تصویروں کے مدے پر مو پر تالہ لگا لیا اور دوسری طرف ہماس نے اسرائیل کے خلاف آگ اگلنی شروع کر دی جس سے سو لوگوں کو ٹارچر کرنے کا مدہ تول پکڑنے لگا کیونکہ ہماس کے علاوہ فلسطین میں کام کرنے والے ایک انجیو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے بزرگوں ڈاکٹروں پترکاروں اور شکشکوں کو گرفتار کیا یہی نہیں انجیو کے مطابق گرفتار کیے گئے لوگوں میں کئی وستابق بھی ہیں لیکن اسرائیل نے ان لوگوں کو ہماس کے لڑاکے بتا کر گرفتار کر لیا ہماس اور فلسطین کے اس دعویٰ کو اور ہوا تب مل گئی جب the new arab نام کی ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ پریڈ میں شامل لوگوں میں اس کا ایک پترکار اور اس کا پریبار بھی شامل تھا جو نہ کیول اس پریڈ میں شامل تھے بلکہ اسرائیل کی سینہ نے ان سے جانوروں جیسا سلوک بھی کیا تھا لندن سے کام کرنے والی the new arab نام کی ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ بینا کپڑوں کے پریڈ کرنے والے لوگوں میں اس کا ایک پترکار بھی تھا یہی نہیں ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے اس پترکار کے پریوار کو بھی پکڑا اور انہیں بھی ٹورچر کیا ویب سائٹ کے مطابق ان لوگوں میں کئی ڈاکٹر بھی شامل ہیں اس کے علاوہ گرفتار قیدیوں میں کئی کی پہچان بھی ہو چکی ہے اور ان کے پریوار کی مطابق ان کا حماس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں لیکن اسرائیل نے انہیں گرفتار کر لیا ویسے اسرائیل پر پہلے بھی غازہ میں کچھ پترکاروں اور ان کے پریواروں کو مارنے کا عروب لگ چکا ہے ان پترکاروں میں قطر کے نیوز چینل الجزیرہ کے ایک پترکار بھی شامل تھے